یہ ناممکن ہے اس لیے ہم قرآن والے ہیں اور قرآن کی حفاظت خدا نے لیے محسوس حضرات آج کی اس بسرورت دور دنیا میں جس خطے پر نظر دورائیں آپ کو ہر جگہ اس طرح وہ انتشار وہ فتنہ فساد کا ایک نہ ختم ہونے والا منظر نظر آئے گا خاص کر مسلم امت کے حالت ذرا نہایت ناگفتا ہے سیریہ سے لے کر بوسنیہ تک اور عراق سے لے کر افغانستان تک ہر جگہ مسلمان خون سے بولی کھیلی جا رہی ہے اور اب برما مسلمانوں کے جس طرح پیغو کیا جا رہا ہے عورتوں کی اسمت کو تارتار کیا جا رہا ہے بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نظر آتش کیا جا رہا ہے اور یہ سب ایک سوچی سمجھی شادش ہے جس کی مثال دھوننے سے شاید نہ ملے حیرت تو اس پر ہے کہ برما کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور دنیا کے مسلم ممالک چند کو چھوڑ کر ایک تماشائی حیثیت سے خون ناہک کا نظارہ کر رہی ہے شاید اس مسلم ممالک کو حکمرانوں کو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں مالو کہ ایک مسلمان کے پوں میں اگر مشرق میں کاٹا چھوڑتا ہے تو اس کاٹے کی چون بغرب مسلمان اپنے دلوں میں محسوس کرے ہاں ایک بات کر کے آپ ضرور بور کریں جو مسئبت ہم پر نازل ہوئی ہیں وہ ہمارے عمال و کردار کی بنیاد پر ہوتی ہیں اور قدرت کی طرف سے یہ تاجیانہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ہم اپنے حالات کو صداریں اور اپنے کردار کا محاسبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اگر ہم اپنے حالات کو درست نہیں کرتے تو قدرت اس اصول کے مطابق کہ اگر تم اپنے حالات نہیں صداریں تو تم پر ظالم حکومت مسلط کر دی جائے گی اور تمہیں رائے راز کا موقع بھی نہیں ملے گا حضرات آج ہم لوگ اس جگہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنی مسلمان رونگیا بھائیوں کے ساتھ ہم دردی جتائیں اور جہاں تک ہو سکے اس مسئبت کی گھڑی میں ان بھائیوں کے لیے دکھ درد کا مدواد بنیں اور ان کے زخبوں پر مرہم لگانے کی کوشش کریں اور ہم اللہ کے ساتھ دعا کریں یا اللہ برما کے ظالم حکمت کو ہدایت دے اور ان مظلوم بھائیوں کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین سمہ آمین انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں اس بات پر آمادہ ہوں کہ میں اس بات کو نہیں کہتا کہ وہ حکمت ختم ہو جائے ظالم پلانا یہ نہیں میں عام طریقے سے بھی دو باتیں ایک بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام نے سراپا پوری زندگی گزارنے کا ایک ایک پہلو بتا دیا ہے دور ایک پہلو پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدبیہ کر کے دکھایا اور ایک وہ منظر تھا جب مکہ فتح ہوا مطلب کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم جب کمزور ہو تو سلح حدبیہ کو یاد کرنا اور جب تم داخت بر ہو تو فتح مکہ کو یاد کرنا اس لیے میں اس وقت تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ برما کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں اور مظلوم حکومت کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں برا کے دعا فرمائیں برا کے دعا فرمائیں سلامتا ہوں برا کے دعا فرمائیں